اسلام علیکم سورج کی روشنی میں شمک رہی تھی ڈھوپتے سورج کی روشنی میں شمک رہی تھی منس راج جانگیر کی ٹاغوں سے ڈیش رگر تارا سر رگر تارا انسان تو انسان ڈیش بھی آپ کے قریب رہنا چاہتے تھے جانور منس راج بارنس سنگھوں کی ڈیش نسل میں سے تھا نایاب شیخ خوبصورت سے کچھ فاصلے پر ایک چھلکے گری منس راج کا ڈیش تھا مقبرا تھا اس کے بعد آپ نے درست اور غلط جو سنٹین سے اس کے آگے آپ نے ٹک اور کروس کرنا ہے منس راج بارنس سنگھوں کی نایاب نسل میں سے نہیں تھا آپ نے بہت خوبصورت حیرن اور چیتل شکار کیے تھے صحیح ٹک کریں گے حیرن کس قدر بد سورج جانور ہے کروس انسان تو انسان جانور بھی باشا کے پاس رہنا چاہتے تھے ٹک حیرن کے سر پر ایک خوبصورت تات بنا وہا تھا ٹک اس کے بعد اس کے الفاظ جملے کرنا جھوٹ بولنا بری بات ہے سچ میں برکت ہے سفائی سفائینیس فیمان ہے بڑوں کا بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں سے چھوٹوں سے پیار سے بات کرو اس کے بعد قولم میں لانے ہیں دادا گنج بخش لاہور تاج محل آگرا مزارے گائد کراچی سلطان سقی سرور ڈیرہ غازی خان اس کے بعد اس کے قویشن آنسر کرنا جہانگیر کیسا انسان تھا جہانگیر ایک بہت رحم دل رحم دل اور محبت کرنے والا بادشاہ تھا جہانگیر ایک بہت رحم دل اور محبت کرنے والا بادشاہ تھا بادشاہ نے کہا یہ بارا سنگہ قدرت کا ایک حسین شاہ کار ہے اس لیے اس کو مت مارو منصراج کے سر پر کسی سم کا تاج تھا اس کے سر پر سنگوں کی شاکر کیسے تاج کے طرف پہنے ہوئی تھی منصراج کا مقبرا کہاں ہے شکھوپورا سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت جھلگے گری منصراج کا مقبرا ہے اسے ہیرن منار کہتے ہیں ہیرن منار کی امارت اس بات کی یاد دلاتی ہے ہیرن منار کی امارت اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ مقل بادشاہ قدرتی نظاروں علم میں رہنے والے جانور کا کتنا خیال رکھتے تھے یونٹ جو ہے ہیرن منار آپ نے یاد کرتے ہیں